اب کہا یہ گیا کہ اگر الفی ڈال دی تو الیکشن رک جائے گا تو ابھی جو ٹکنالوجی ہے نا وہ یہ ہے یہ مہر ہے یہ بالکل الیکشن کمیشن کی مہر نہیں لے کر وہ ایسی ہوتی ہے یہ مہر ہے یہ مہر جو ہے یہ لگائی جاتی ہے کہتے ہیں اگر الفی پڑ گئی تو نہیں ہوگا ادھر میں اب اپنے ایک جوان سے کہوں گا ذرا کیمرہ اوپر فوکس کیجئے گا کہ اس ٹکنالوجی کو ذرا فیل کر کے دکھائیں کہ اگر پولنگ روکنا ہے شام کے تین بجے پولنگ سٹیشن ستر کلومیٹر دور ہے اب شہر سے مور آنی سکتی دو گھنٹے میں تین میں آپ نے پولنگ روکنا ہے تو جناب کیسے روکیں گے یہ ذرا بتائیے گا مجھے عمران صاحب یہ ان کو ذرا فوکس کیجئے گا انہوں موں چی رکھلو میرا گھل جنہوں پنجابی چھو وراش کہنے دیں انہوں اپنی وراش چھو رکھلو ہے جیڑی پلاسٹیک ہے یہ ایسے ہی ہے نا تو یہ میں ذرا موں کی بجائے ہاتھ سے کوشش کرتا ہوں یہ جناب یہ ایک اور مور تھی میرے پاس یہ اتر گئی اس کو اب آپ اپنی جراب میں رکھ لیں کہیں اور جگہ ہے وہاں رکھ لیں جیب ہے کوئی جگہ بھی ہے اور رکھ کے آپ لے جائیں تو اب اے ایس ٹھنٹنے نال الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کرے گا جی ووٹ پہے گا اس تو بعد اس کے ساتھ ووٹ پڑے گا شام تک تو آپ کو جو اتنی الفی کی فکر ہے جو آپ کے دماغ میں اتنی الفی پڑ گئی ہے کو خدا کا خوف کریں کیوں دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں آپ کی یہ سٹیمپ جو ہے یہ ہو جائے تو الیکشن اگلے دن ہوگا کیونکہ اب سٹیمپ اور نہیں ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر شہر ستر کلومیٹر دور ہے ساٹھ ہے تیس ہے بیس ہے آدھے گھنٹے میں تو آپ نئی مور نہیں بھیج دیں گے کیونکہ وہاں جانے میں ہی آپ کو ڈیٹھ گھنٹا لگے گا تو کیا الیکشن کا پولنگ اگلے دن نہیں ہوگا تو الفی میں کیا تکلیف ہوگی آپ کو حالانکہ اس مشین کے اندر الفی سے وہ مشین خراب نہیں ہوتی اس کو پہلے سے الفی پروف بنایا گیا ہے پتہ تھا کہ ہمارے عابد شہر علی صاحب جیسے بھی سیاستدان ہے اور سائنسدان ہے وہ الفی پہنڈ گئے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی چھے الفی پائی ہے اور کوئی شہنی پائی ہے سو ایک تو یہ بہت ہی فرضودہ قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنتیس پوائنٹ دیئے ان میں سے ستائیس پوائنٹ ایسے ہیں کہ آپ اگلے دنوں کے نیوز پیپرز کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل میں نہیں کہہ رہا یہ میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایڈیٹوریل نکالیں اخبارات کے اور اگر ایک ایڈیٹوریل بھی ان ستائیس پوائنٹس کو رد نہ کر رہا ہو تو مجھے پکڑ لیں تقریباً تمام اخبارات کے ایڈیٹوریل جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ان پوائنٹس کی تردید کی ہے تنقید کی ہے ان سے ڈسٹنس کیا ہے مثلاً جی ووٹنگ مشین ہوگی تو اس سے آپ کا جو پرسنٹیج ہے ووٹ ڈالنے کی وہ نہیں بڑھے گی اسے کاؤنٹنگ میں فرق نہیں پڑ ایسی باتیں مذکہ خیز ہیں جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ بڑھیں گی اس ٹائم تین فیصد ووٹ تقریباً ریجیکٹ ہوتا ہے ہر ہلکے میں تقریباً اوورال الیکشن میں یہ لاکھوں ووٹ بنتے ہیں پورے الیکشن کا اگر آپ حساب لگائیں یہ تیس چالیس لاکھ یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ لاکھوں میں ووٹ بنتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ہلکے میں بندہ جیتا ہے دو سو تین سو پانچ سو کے مارجن سے ریجیکٹڈ ووٹ ہوتا ہے آٹھ سو ووٹ ہزار ووٹ تین سو ووٹ چار سو ووٹ تو اس کا مطلب ہوا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو اس کام کو بھی درست کرے گی جو آپ کو قبول نہیں ہے تو جو آپ کو چار سال پہلے کہا گیا تھا بجائے وہ کرنے کے چار سال میں اوپر قانونی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی اگر آج آپ نے کی ہوتی تو آج ہم اس چیز پہ بحث کر رہے ہوتے کہ دسکا کے الیکشن میں فلان الیکشن میں مشین میں یہ خرابی آئی اب اس کو دور کیسے کرنا ہے ہمیشہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اس میں کو خرابی ہوتی پھر اس کو درست کرتے ہیں یہی طریقہ ہے نا اگر آپ نے چار سال پہلے اپنی آئینی ٹی وی ایم میں یہ جو فلان خرابی فلان الیکشن میں آئی اس کو ہم نے اب دور کیسے کرنا ہے تو پہلے تو اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا لیکن ہم نے ذمہ داری پوری کی ہم نے ریسرچ کی ہم نے جو اس رپورٹ کے مندرجات تھے ان کو پڑھا اور اس کی روشنی میں ایک نئی رپورٹ ایک مشین ڈیویلپ کی اور وہ مشین ہم نے نہیں ازاد ادارے جو سائنٹیف ایک ہے انہوں نے ڈیویلپ کی لیکن اس اس رپورٹ کیوں مدے نظر رکھتے ہوئے مثلا یہ مشین ہیک نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کونیکشن نہیں ہوگا یہ اسی رپورٹ کے مندرجات کے حساب سے کیا گیا اس میں بیلٹ پیپر نکلے گا باہر جو آپ فولڈ کر کے صندوق میں ڈالیں گے وہ بھی اسی رپورٹ کے تناظر میں کیا گیا کہا کہ الیکشن کمیشن پہ ہم حملہ آور ہو گئے ہیں ہم بات کریں تو حملہ آور ہیں ہم مجورٹی جمہوری پارٹی ہیں پاکستان کی ایک پارٹی ہے جو پورے ملک میں ہے عمران خان واحد لیڈر ہے جو پورے ملک میں موجود ہے آپ سکھر میں بات کر لیں آپ کوئٹا میں کر لیں سبی میں کر لیں آپ پشاور میں کر لیں سوابی میں کر لیں ازاد کشمیر میں کر لیں جی بی میں کر لیں آپ کو ہر جگہ اگر کوئی ایک نیشنل لیڈر نظر آتا ہے تو وہ عمران خان ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے الیکشن کمیشن آور پاکستان ہمارے خلاف فریق بنا کھڑا ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے آپ اس ٹائم موٹ پیز بن گئے اپوزیشن کے اپوزیشن وہ جو تین تین چار چار ڈسٹرکس پہ سکڑ کے آگئی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی بہت احترام کے ساتھ کیونکہ آپ کا بہت احترام ہے کسی صورت یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ آپ کے احترام میں کوئی ہم کمی کرے لیکن آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے جو دوہزار سترہ میں آپ کو دی گئیں نون لیگ کہتی ہے حملہ آور ہوئے نہ کہ اسی الیکشن کمیشن کے سامنے سب سے پہلا احتجاج اور حملہ نون لیگ نے خود کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مریم سفدر خود آئی تھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کریں تو سب اچھا ہم کریں تو وہی بات بری ہے یہ ایسا نہیں چل سکتا دوگلے میار نہیں چل سکتے مریم اور انگزیب صاحبہ نے نہ زندگی میں کبھی کانسلر کا میری طرح الیکشن لڑا ہے میں نے تو آگے لڑنا ہے انہوں آئندہ بھی نہیں انشاءاللہ لڑنا باتیں ان کی سن لیں جیسے الیکشن کو سارا وہی سمجھتی ہیں آپ کی دہاڑی لگی ہوئی ہے آپ کی دکان لگی ہوئی ہے آپ کے آپ نے نسل در نسل اس خاندان کی خدمت کی ہے اس ذاتی خدمت کرنے کے اوپر بخشیش میں آپ کے اوپر یہ مہربانی ہے اور باتیں آپ نیشنل لیٹر کی طرح کرتی ہیں کام آپ کا صرف یہ کہ آپ نے میڈم کا بیک ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا ہے کوئی سیاسی بصیرت نہیں کا سوچ نہیں آپ کو اتنا خیال نہیں آتا آپ کے باپ سے بڑی عمر کا آدمی ہے شہباز شریف پارٹی کا صدر ہے بچارہ غلطی سے اگر کو بیان دے بیٹھا آپ ٹھک کر کے تردیر دھوک دیتی ہیں اس کی اگلے دن جویل لطیب بچارہ پھڑ مار بیٹھا وہ ذرا رنگ بازی کرنے کی ان کو عادت ہے وہ رنگ بازی کر بیٹھے آپ نے ان کی بھی تردیر دھوک دی تو حالات تو آپ کے اندر یہ ہیں کہ آپ کا کوئی ایک بیانیاں نہیں ہے ایک پاؤں پڑھ رہا ہے دوسرا گریبان کو پڑھ رہا ہے اور جو پاؤں پڑھنے والے انہوں نے ایک شریف آدمی کو اپنا ترجمان بنایا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو بے وکوف بنا لیں گے آپ جس کو مرضی بے وکوف بنائیں عمران خان کو پتہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف دونوں سکے کے ایک ہی روخ ہیں دو روخ بھی نہیں ہے ایک ہی سکے کے یہ سکے کے ایک ہی روخ ہیں بس ایک جگہ سے تھوڑا کھردرا ہے دوسرا پلین ہوا ہوا ہے کیونکہ پلین والے نے پچھلے پانچ سال میں زیادہ مال کھایا ہے وہ پاؤں شاؤں پڑھ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے اندر سے آپ سارے ایک ہی ہیں تو اگر کہیں پہ کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں الاغ الاغ ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں پتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور آپ دونوں کی منجی پیڑی سیاسی طور پر مناسب طریقے سے ٹھوکی جائے گی اب واپس آتا ہوں میں الیکشن تو انشاءاللہ ای وی ایم پہ ہی ہوں گے ٹکنالوجی سے ہوں گے اس کو درست کرنا ہے اس پہ دس پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں جو میں چھٹ چھٹی باتیں اس کو درست کریں گے اس مشین کو ٹھیک کریں گے اے جیڑی تو اڈی مشین سی ہے میں تو انکھول کے دے دیتی ہے اے تو اڈی سامنے ہیں اے تو پولنگ مند ہو جائے گا اے تو اڈی مشین تو انکھول کے دے دیتی ہے انہوں ان فٹ کر دے رہا وہ بیک اکٹھے سارے اس کے اوپر کو تھوڑی سی نا الفی لگائیں یہاں پر یہاں پر الفی لگا گے نا پھر اس کو چمیڑے ہیں یہاں پر سمجھ رہے نا اصل الفی یہاں لگتی ہے وہاں نہیں لگتی تو اس پہ الفی لگا کے دوبارہ چمیڑے اور کوئی تھوڑا سا خیال کریں اس حساب سے تو ہمیں کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ نیچے گر سکتا ہے بجلی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو بجلی پڑ سکتی ہے بڑی خطرناک چیز ہے پر ہم گھروں میں روز استعمال کرتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے ایسے طرح نے کسے کسے والے بیگم بندن کٹ بھی دن دیئے ایک کامتے بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے شیو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مو کٹ سکتا ہے دانتوں کے ساتھ تو آپ جو ووٹر ووٹ ڈالنے جائے پہلے الیکشن کمیشن وہاں ڈینٹس بٹھائے سارے دند کٹے ہو دے پھر اس کو ووٹ ڈالنے دے بوڑا کر کے تاکہ آپ کی ٹکنالوجی کو خراب نہ کر دے آپ سے دست بدست پورے احترام سے میں گزارش کرتا ہوں آپ پہ کائنی ادارہ ہے ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں آپ کی ڈس رسپیکٹ کرنا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ سے دست بدست گزارش ہے کہ یہ جو چور ڈاکو لٹیرے اپوزیشن والے ہیں جنہوں نے پوری زندگی چوری سے الیکشن جیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں الیکشن درست طریقے سے کیسے لڑنا اور جیتنا ہے یہ کہتے ہیں جو بات آپ کی اور ان کی رپورٹ آخر پہ ایک ہی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن شائبہ تو پھر یہی جاتا ہے تو آپ برائی میربانی ان سوالوں کے جواب دیں یہ اپنی ٹکنالوجی کا بھی جواب دیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں کہ جو ایک سو تین نمبر شک ہے اس کے مطابق دوہزار سترہ سے آپ نے یہ کام کرنا تھا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ میرے علاقے کے بچوں کو بڑی تکلیف تھی آن لائن لرننگ میں کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کے پروپر انتظامات نہیں تھے اللہ کا شکر ہے اس کے بارے میں میں نے آج کل کام کرنا شروع کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ ٹیلی کام کی جو سہولتے ہیں وہ یہاں پر لے کے آئیں گے تاکہ ہمارے بچے ان گاؤں کے بچے بھی آن لائن ایڈوکیشن سے استفادہ لے سکیں ہمیں آپ نے کسی اور دنیا میں رکھا ہوا ہے خود آپ کسی اور دنیا میں ہیں اس ٹکنالوجی پہ بھی بات کریں تو انشاءاللہ وہ بھی کروا رہا ہوں لیکن ایک بات اپوزیشن کو لاؤڈ اینڈ کلیر ہم بتانا چاہتے ہیں الیکشن انشاءاللہ تو اس کو درست کریں گے مثلا گرمیوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پنکھا ایک ہی بندہ اپنی طرف کر لیتا ہے یہ مسئلہ تھا پھر اس میں بٹن بنا دیا وہ دبا دے تو اب پنکھا گھومتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ایسے کرنے کو تیار ہیں ہم پنکھا گھومانے کو تیار ہیں ہم واشنگ مشین ایک ہی طرف چلنے کی ٹکنالوجی تھی اس سے کپڑے کے داگ سہی نہیں نکلتے تھے پھر وہ ریورس بھی چلنا شروع ہو گئی ہم ایسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشینوں کو ٹھیک کرنے کو تیار ہیں اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی آپ نے چینج کروانی آئیں بیٹھے بتائیں آپ تو کہتے ہیں نام بھی نہ لیں ساس ہے یہ آپ کی میرا سوال ہے کہ یہ الیکٹرونک مشین آپ کی ساس ہے جس سے اتنا ڈھر لگتا ہے آپ کو جس کے قریب نہیں جانا چاہتے آپ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں آپ کو موقع دیا اس کے ساتھ آئیں ازاد میڈیا کو ہم نے یہ مشینیں دکھائیں سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل نے آپ کا میں یہ تو نہیں کہوں گا مزاک اڑایا لیکن اس میں بڑے کلیر لی وہ ستائیس پوائنٹ جو آپ نے کہے ان کے خلاف بڑی کلیر باتیں تھیں تو میں آخر پہ دوبارہ کہوں گا کہ جو جتن کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کرے پاکستان میں الیکشن آئندہ چوری نہیں ہونے دیں گے عمران خان اس کا کسٹوڈین ہے اب عمران خان نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل ایمپائر لایا تھا عمران خان نے سب سے پہلے وہاں ایمانداری کی بات کی تھی عمران خان یہاں بھی لائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی نہیں لانی تو کل سے آپ گاڑیاں استعمال مت کریں موبائل فون استعمال مت کریں آپ اپنے گھروں میں واشنگ مشین پنکھا ائر کنڈیشن استعمال مت کریں آپ کو لینڈ ریکارڈ تو الیکٹرونک چاہیے ووٹ الیکٹرونک نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے پر جلتے ہیں وہاں پر تو انشاءاللہ عمران خان یہ کر کے دکھائے گا جیسے بہت کچھ کروایا ہے اور نہ کوئی دونس لیں گے نہ کوئی بلیک میلنک لیں گے اور جو ہمیں پیغام بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک گروپ سے ایک گروپ سے کہ این ار او دیں ووٹنگ مشین کو مان لیتے ہیں الیکٹرونک کو آپ لوگوں کی ایسی کی تیسی ووٹنگ مشین بھی منوائیں گے اور این ار او بھی نہیں دیں گے یہی عمران خان کا طریقہ ہے اور یہی آپ کے اوپر ورد دیں گے وہ دن گئے جب خلیل خان فاکتہ اڑایا کرتے تھے اب عوام کے فیصلے ہوں گے عوام کی زبان میں ہوں گے جو نہیں کرے گا اس کو عدہ چگہے تھے عوام دے بچلے آگے لاوانگے ایکسپوز کریں گے تاکہ عوام کو پتا ہو کہ سچ کون کہہ رہا اور غلط کون کہہ رہا ہے آپ کے سوال جی صاحفی ہیں آپ میں آپ سے بات میں بات کر رہا تھا یہ صاحفیوں کو ٹائم دے صاحب مجھے یہ بتائیے یہاں پر آپ کو نیشن بکری پڑھیں لیکن الیکشنگ مشینوں کے نام پر بکری دونے جا رہے ہیں کیا آپ مہت کی انگر سے کوئی تاوش کیا رہا ہے صاحب اگر آپ یہاں میٹھا رکھیں تو کئی دور مکھیاں بہت آ جاتی ہیں علاج تو وہی ہوتا ہے نا اڑانی ہیں آپ نے بکری ہوئی اڑ رہی ہیں یا ایک جگہ بیٹھ گئی ہیں اڑانی ہے نا وہ میری ذمہ داری ہے میں پوری کریں گا مناسب طریقے نال تو سی بالکل پریشانی نہ لگو یہ ایک جگہ بیٹھ جائیں یا لگ لگ بیٹھ جائیں کام ان کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا کرپشن کا گند ڈالنا ہے اور ہمارا کام ہے اس گند سے قوم کو صاف رکھنا تو آپ پریشان نہ ہوں ان کو ایکسپوز ہو چکے سارا طبر اپنی مالی فیور چاہتا ہے ہم سے نرو چاہتا ہے کہ ہم ان کی ماردار سے پیچھے ہٹ جائیں ان کی جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے یہ آپ ان سے الیکٹرونک ووٹنگ چھوڑ کے آپ ان کو کہیں ایکسرے مشین بھی لگانی ہے پہلے ووٹر کا ایکسرے کروانا ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا دیکھئے وہ ماریہ مارنگ زہب صاحبہ کا تو میں نے جواب دے دی آپ کو کہ ان کے جو مسائلیں وہ بھی بتا دیا اور جو ان کے دماغ کے اندر چپ فٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تو ان کی جتنی کپیسٹی ہے وہ اتنی بات کرتی ہے اور وہ اتنی بات کریں گی کیونکہ وہ ایک کنیز ہے اور ان کا کام ہے ہر صورت اپنا جو خاندان ہے چور ان کی لوٹی ہوئی دولت کو انہوں نے ڈیفنڈ کرنا ہے وہ وہ کام کرنے کوشش کر رہی ہیں ہم اس ٹائم شریفوں اور بدماشوں کو چھوڑ کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ پروسس پہ تاکہ اگلا الیکشن فیر ہو اگر کسی کو مشین میں کوئی مسئلہ آتا ہے میڈیا کے سامنے ازاد میڈیا کے سامنے ہمارے ساتھ بیٹھے کہ یہ مسئلہ ہے میڈیا اسے ریکٹی فائی کرے ایک امپائر کا رول کر لے ہم اسے دور کر کے مشین رکھ دیں گے لیکن یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح کے تو بہت سارے آئے تھے بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ استعمال نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں ٹیکنالوجی اور سائنس ہی آگے جاتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے ادھر آپ آپ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہاں پر جب سے دوزار اٹھارہ سے اب تک کتنے اسسسٹن کمیشنر چینج ہوئے ہیں سوچ لیں آپ کو اچھی طرح نہیں بتا آپ کو ڈی سی بتا رہے ہیں نا اے سی پوچھ رہا ہوں نہیں بتا نا آپ نے آخر پہ اس پہ ووٹ نہیں ڈالنا کہ اے سی کتنے لگے تھے آپ نے ووٹ ڈالنا پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا تھا آپ کو سہولت کیا دی تھی اے سی اور ڈی سی بدلنے سے آپ نے ووٹ نہیں دینے ان کو پتا بھی نہیں کتنے اے سی بدلے تھے مجھے پتا ہے بسے کیونکہ میرا علاقہ ہے ان کو نہیں بتا اور یہ درست نہیں پتا کیونکہ یہ میار نہیں ہے گورنس کا کہ اے سی بدل گیا ڈی سی بدل گیا میار یہ ہے میار یہ ہے کہ طریقہ انصاف نے کیا کیا ہے تو اے سی ڈی سی یا کوئی بھی اور ہوتا جو ہے اگر ایک چیف منسٹر کو لگتا ہے کہ اس کو بدلنا ہے اگر ایک چینل کو لگتا ہے انہوں نے اپنے رپورٹر کو بدلنا ہے بدلنے دیں ان کا آئینی اختیار ہے بات کریں جو وہاں پر گورننس میں ایشو ہے اگر وہ آپ سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب دیں گے آخری سوال لوں گا جی اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے کوئی ہے چلے بہت